موسیقی 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 جو کہ دو تین کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں اکسل کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا اچھیف کر رہے ہوتے اپنی زندگی میں so the thing is کہ آپ کو صرف اپنا گول سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے کن کت سٹیپ سے گزر کے آپ نے اچھیف کر رہی ہے تو وہ ایک پلان ہوتا ہے نا کہ آپ نے منزل پہ جانا ہے تو آپ کے پاس میپ ہونا ضروری ہے تو پہلے تو منزل ریسائٹ کریں کہ منزل کیا ہے اس کے بعد میپ ہوتا ہے جو میپ ہوتا ہے وہ آپ کے سٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس منزل تک پہنچنا ہے so آج کا یہ جو ہم نے آپ کو ایک لیسن دیا ہے یہ ہم لیسن اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس سے ہم نے خود بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے ہم ہر دن سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی باتیں بھی آپ سے شیئر کریں جو ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہے تاکہ ہم سب فائدہ اٹھائیں ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوں تو آج رائزنگ پاکستان میں بھی ہم سائیں گے کہ ہم اچھا اچھا کا وطلب ہوتا ہے اچھا کا وطلب ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزوں کو بہتا سیریسلی جب پریزائنڈ کرتے ہیں تو میں دھوڑا سیریس ہو جاتا ہوں سبھا سبھا میں سن رہا تھا ایک منٹور ہے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نے گول سیٹ کی تو میں نے کمرے میں آ کر نا تو ایک گاری کی تصویر لگا دی جیسے پاکستان میں آپ ماغلہ کی کہتے ہیں گاری کہتے ہیں جب میں نے گاری کی تصویر لگا دی تو میرے والد صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے تو میں نے کہا ابا جان یہ میرا گول ہے تو میرے والد صاحب کہنے کے بیٹا ایک جہاز کی تصویر لگا دو اگر ایسے چیزیں ملتی ہیں ایک جہاز کی تصویر لگا دو تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ now i have my own private charter plane میرا اپنا ایک جہاز ہے تو بول آپ کو سیٹ کر رہے پڑتے ہیں اور ہمت ہو اور جذبہ ہو اور ساتھ جنون ہوتے ہیں اور ایڈونچر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ایڈونچر بھی دکھا رہی ہیں جا آپ ایڈونچر بھی دکھا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ جو بڑوں کے لیے بات ہوتی ہے وہی باتیں بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں بچوں کو ہم ان کے طریقے سے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے آپ نے ایڈونچر سے تو کیا بچوں کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ یہ فن لرنی جیسے ہم کہتے ہیں کارٹوز تو رائزنگ پاکستان میں آج بچوں کو ہم دکھائیں گے کارٹوز The Adventures of Little Carp اور آپ دیکھیں گے جیسے Little Carp ہے وہ آج کن کن ایڈونچر سے گزرتا ہے اور کیسے کیسے وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور پھر وہ کیسے ان مشکلات سے نکلتا ہے تو اس میں بھی لیسن ہے سیکھ کر ہمیں ضرور بتائے گا انٹرٹین ضرور ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح سے کیا سیکھتے ہیں ان چیزوں سے رائزنگ پاکستان کا سوشل میڈیا جو نمبر ہے وہ آپ کے سامنے ہمارا واتس اپ نمبر وہاں پر ہم سے شیئر کریں اور آج سوشل میڈیا سیگمنٹ بھی ہوگا اور سوشل میڈیا سیگمنٹ میں ہمیشہ کے طرح آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور وہ تمام لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں میسیجز بھیجیں ہمیں پکچرز بھیجیں اپنی میمری شیئر کریں ہمارے ساتھ اس وقت سکرین پر ہمارا واتس اپ نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے ہماری فیس بک پیج پر جا کر بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں لائک بھی کر سکتے ہیں ہمارے گیتے ہیں کہ لائک سبسکرائب تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل پر بھی آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ جو چیزیں آپ مس کر دیں صبح صبح یا دن میں یا کوئی بات ہم تک پہنچانی ہو تو یہ سارے پلاٹ فارمز ہم نے آپ کو دیا میں کہ یہاں پر آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور کیا ہے جی آج رائزنگ پاکستان جی اور رائزنگ پاکستان میں سفر ہے شرط اپنا تو جنون ہے ایک سفر کا مانگر سفر اور فیشن تو دونوں چیزیں جو ہیں اس زندگی میں آپ کے رنگ جو آتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایک نئی انرجی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک جوائن کریں گے آج ایک بیلوگر آپ نے بیلوگر کا نام بھی سنا ہو ہے بلوگز بیلوگ لکھتے ہیں جو کے ٹرائللنگ میں بلوگز لکھتے ہیں فریشن کے اوپر لکھتے ہیں اور وہ پھر چاہتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ سپریڈ آؤٹ ہو لوگ اس کو دیکھیں وہاں سے انسپریشن نے لیٹس ٹرینڈز کے فریشن کے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں پھر آپ جو ٹرائلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹرائلنگ ٹپس بھی آپ کو بلتی ہیں تو ایسی ہی ایک ہمارے ساتھ ٹرائلل کی جن کے ٹرائل لور نے کہہ لے فریشن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے تو سائی را ہمارے ساتھ آئیں گی وہ ہمیں جوائن کریں گی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی کہ ٹرائلنگ میں کیا فان ہوتا ہے اور فریشن آپ کی زندگی کے اوپر کیسے ایک امپیکٹ چھوڑتا ہے جہاں پہ ہمیں فیشن اور اس کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ یہ ہے کہ جو فلم ہوتی ہے یہ آپ کا ڈراما ہوتا ہے جو الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے آپ وہاں سے بڑی انسپریشنز لیتے ہیں تو ان سے تو ہم بات کریں گے مگر ساتھ ہی پاکستان فلم انڈسٹری خاص کر جو بڑی اید تھی اس کے اوپر جو بڑی بڑی فلمز ریلیز ہوئی ہیں انہوں نے کتنا بزنس کیا ہے اور فلم انڈسٹری اس وقت وہ بھی کیونکہ سپر سٹار ہے نا بڑی مشکل سے ہمیں وقت دیتے ہیں کال کر رہے تھے ہمیں بلکل ایسا نہیں ہے فیصل جب بھی اسلامباد میں ہوتے ہیں فیصل رائزنگ پاکستان کے لیے وقت نکال کر آتے ہیں تو آج ان سے ہم بات چیت کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کوچ سے پہلے کیا سیچویشن تھی فلم انڈسٹری کی اور اب ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں کس طرح سے فلم بن رہی ہیں ہماری انڈسٹری کس طرح سے گروہ کر رہی ہے اور پی ٹی وی کا اس میں اس وقت کیا کنٹریبیوشن ہے ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ سے رہا ہے ٹیلیویزن کے ہم بات کریں فلم کے ہم بات کریں لیکن اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے فلم انڈسٹری کو پی ٹی وی پرموٹ کر رہا ہے آج فیصل سے ہم ٹیٹیلل دسکشن کریں گے اس پر میرے خاند میں بہت زیادہ ہم حائل نہیں ہوتے ہم چلتے ہیں ایک بریک کے جانے گھرے سے جب ہم واپس آئیں گے تو رائزنگ پاکستان کی ٹرین کو ہم آگے بڑھائیں گے کہیں بن جائیے گا دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان بچے ہوں یا پڑے ہوں اس سیکمنٹ کا سب ہی انتظار کرتے ہیں خاص کر میں بھی انتظار کرتا ہوں اور جب میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا تو اکثر میری امی کی پیچھے سے مجھے آواز آتی تھی مون کاؤ آ جاؤ دودھ کا گلاس لے جاؤ چائے پیلو کچھ نہ کچھ تو وہ مجھے بلاتی تھی کھانے پینے کے لیے آرے مون ہاں یہ تو میرا نیک نام مون یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا نام ہاں مون نہیں ہے مجھے تو گھر میں مون کہتے ہیں ایسے آپ کو گھر میں بچپن سے میرا تو نام مجھے تو ان فاکت بہت سارے ایسے بچوں کے جو مجھ سے ریلیٹ کرتے ہوں گے کہ آپ کا جو اصل نام ہے آپ کے پورے خاندان میں وہ کوئی لیتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ یو سٹو ہی نہیں ہوتے بچپن سے آپ کا جو ایک نام ڈل جاتے ہیں کہ یہی نام ہے تو وہی اسی نام سے آپ آگے پہچانے جا رہے ہوتے ہیں مجھے کہتے تھے کہتے ہیں مجھے میرا پوری فیملی کہتے ہیں بینی تو وہ سبین سے N میں B W N شکرہ بین نہیں کہتے ہیں لیکن بینی بولتے ہیں سارے مجھے مجھے تو میں تو جب باہر نکلتی ہوں تو میں آکے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اپنا اصل نام سننا پھر جب میں گھر جاتے ہیں میں کہتے ہیں اچھا میں اگر چھٹیاں ہوتی ہیں کہیں باہر نہیں جا رہی ہوتی تو میں پھرکل ترس جاتے ہوں کہ میرے کوئی نام بول دے کوئی میرا اصل نام کو اس سے بین کہہ کے بلا دے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا اچھا دیکھے جیسے نمجھے شکر کرے بین نہیں کہتے ہیں اگر آپ کا ناکھ تھوڑا سا ہوتا نو افنس تو انی بوڈی بین نہیں کہتے ہیں بین نہیں کہتے ہیں جب میرے بچپن سے کوئی آواز آئے نا تو مجھے بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے مگر سترینج بات بات بتاؤں کہ میری اس نام سے کوئی سترینجر پکارے یا ہی سیج کوئی بندہ پکارے جو مجھے لیٹ لائف میں اس وقت جان رہے ہیں وہ مجھے اپنائیت نہیں فیل ہوتی ہے سمتھنگ وری سترینج اپنائیت نہیں فیل ہوتی ہے جب پرانے دوستوں میں سے اپنے عزیز و عقام میں سے وہ پرانے نام سے پکارے اور پھر آپ کے لائف پر نکم پڑھتے بھی رہتے ہیں بلکل ایسی ہے آپ کو گوپلو ہو جاتے ہو تو پھر گوپلو بھی کہتے ہیں بابلو بھی کہتے ہیں بہت سارے پیار سے آپ کے نکمیں رکھ دیا جاتا ہے اچھا یہ تو ہم نے تو اپنے نکمیں ساج بتا دیا ہے آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ اس وقت بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا نکمیں کیا ہے اور کیا میری سٹوری سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اصل نام آپ سننے کو ترز جائیں کہ کوئی آپ کے اصل نام سے آپ کی پوری فیملی میں آپ کو بلائے بہت کم لوگوں کو تجھے بلائے ہوتے ہیں میرے تو کیس میں کوئی بھی بلائے نہیں رہا ہوتا تو آپ نے سوشل میڈیا پر ہمیں ضرور بتانے ہیں ووٹس اپ کر کے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے اور آپ کا نکنیم کیا ہے تاکہ ہم اناؤنس کریں ہمیں پتہ چل سکیں نکنیمز ہوتے ہیں سب کے ہوتے ہیں